اسلام علیکم ٹرینز ویلکم ٹو سنیازیم ریڈری چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے یہ زبردست سا تارکشی کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں دیکھئے بہت ہی زبردست ڈیزائن ہے یہ اور یہ جو ہے یہ نائن باکسز پہ بنا ہوا ڈیزائن ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے اس کی سائٹ سے بلکل بھی جو ہیں وہ لائنز جو ہیں باکسز ان کو خالی نہیں چھوڑا جو ہے نائن باکسز میں ہی یہ فل ڈیزائن بنے گا تو یہ دیکھئے یہ میں جو ہے سینٹر سے سٹارٹ کر رہی ہوں اب نیچے سے اس کو تھری باکسز چھوڑ کے سٹارٹ کریے گا میں پہلے یہ ڈیزائن بنا چکی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھئے میں نے فائی باکسز چھوڑ کے تو سکت والا جو ہے ون باکس فل کی ہے ون باکس فل کرنے کا بعد نیچٹ والے جو ہیں تری باکسز فل کی ہیں اس سے اوپر والا لے لیا اور ایک جویں نیچے والا لے لیا تو اس طرح سے جو ہیں یہ تری باکسز خل کرنے گے ہم پھائی باکسز چھوڑ کے پھر ہم اس کو سٹارٹ کریں گے ون باکس فل کریں گے پہلے اور اس کے بعد جہاں 3 باکسز فل کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیں پھر ایک اک اپر سے اور ایک نیچے سے بڑھا کر تو تھرڈ لائن میں جو ہے یہ ہم 5 باکسز فل کریں گے فرشٹ میں ہم نے 1 باکس فل کیا پھر 3 باکسز فل کیے اور پھر آپ جو ہے 5 باکسز فل کر رہے ہیں تھرڈ بالی لائن میں ہم 5 باکسز فل کر لیں گے یہ دیکھیں یہ 5 باکسز فیل کرنے کے بعد پھر نیکسٹ میں سے ہم نکالیں گے نیڈل یہ دیکھیں نیکسٹ باکس میں نکال کے تو اب ہم جو ہے یہ 1 باکس فیل کر لیں گے 5 باکسز کے بعد اوپر سے یہ دیکھیں اس طرح سے 1 باکس اس کو چھوڑیں گے جس میں سے ہم نے نیکسٹ نے نہیں رل لی ہے اور اسے نیچے والا 1 باکس جائے اس کو فیل کر لیں گے یہ 1 باکس فیل کرنے کے بعد ہم پھر نیکسٹ اورـ ہنر باکس چھوڑ کچھ تو نیچے سے پھر ہم 3 باکسز فیل کر لیں گے 2 یلی ایڈ سیم والے ہو تو انکھ ملوٹ ٹھوڑ کر لیں گے منزوس نیچے سے نیچے سے ہم ایڈ کر لیں گے اور یہ ہمارے 3 باکسز فل ہو جائیں گے اور آپ لوگ جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ میں یویلی جو ہے یہ ریگولر جو سٹیچنگ والی نلکی ہوتی ہے جو داغا ہوتا ہے وہی میں یوز کرتی ہوں لیکن ہے بہت کم اگر وائٹ میں جو ہے میں انکر کا داغا یوز کروں لیکن زیادہ تر جو ہے ریگولر جو تھریڈ ہوتا ہے سٹیچنگ والا وہی یوز کرتی ہوں اب یہ دیکھئے نیکسٹ میں پھر ہم اوپر سے کم کر کے نیچے سے بڑھا کے پھر ہم سٹی باکسز فیل کریں گے اس کے سینٹر میں سے ہم نکال لیں گے نیڈا تو نیکسٹ والے پھر ہم سٹی باکسز فیل کر لیں گے نیکسٹ میں پھر ہم پھر ہم سٹی باکسز فیل کریں گے یہ دیکھئے یہاں سے اس کے سینٹر سے ہم نکال کے نیڈا تو پھر نیچے سے ایک جو ہے اس کو برہا کے اوپر سے کم کر کے اسی طرح سے ہم پھر یہ جو ہے ثری باکسز فیل کرنی ہمیں اب یہ ثری باکسز فیل کرنے کے بعد پھر ہم نیکسٹ میں سے نیڈل نکال لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے نیکسٹ باکس میں سے نیڈل نکال کے اب جو ہے یہ ہم فائی باکسز فیل کریں گے ٹو جو ہے یہی ایڈ ہوں گے اور ثری جو ہے نیچے سے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تو یہ ہمارے فائی باکسز فیل ہو جائیں گے پہلے ون باکس پھر ثری پھر فائیو پھر 5 کے بعد اوپر سے ایک چھوڑ کے ایک باکس پل کریں گے پھر نیچے سے ایک چھوڑیں گے 3 باکسز اور یہ جو 3 باکسز ہیں یہ ہم کنٹینیوزلی 3 لائنز میں بنائیں گے 3 3 باکسز step by step بنانے کے بعد پھر یہ دیکھیں یہ نیکسٹ میں جو ہے یہ 5 باکسز پھر دوبارہ سے ہم بنا رہے ہیں 5 باکسز بنانے کے بعد پھر ہم ایک اوپر سے کم کر لیں گے 3 باکسز ایک نیچے سے کم کر لیں گے اور نیکسٹ میں ہم 3 باکسز فیل کریں گے اور یہ جو میں بنا رہی ہوں یہی ہمارا جو ہے بلکل ایک چین کی طرح یہی بنتا جائے گا اور ہمارا یہ جو ڈیزائن ہے اس طرح سے ہماری بیل بن جائے گی اگر آپ اس طرح کے ڈیزائنز پسند کرتے ہیں جو بھرے بھرے لگیں زیادہ تو یہ پرفیکٹ ڈیزائن ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے ڈیزائنز کیسے لگ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ نیکسٹ میں پھر ہم سینٹر والا جو ون باکس ہے اس کو ہم فیل کر لیں گے دونوں سائٹ سے ون ون باکس ہے ان کو کم کر لیں گے تو یہ ہمارا سینٹر والا ون باکس فیل ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے پھر ہم نیڈل کو نیکسٹ فورت والی میں لے کر جائیں گے فورت والی لائن میں اور یہاں سے ون باکس جو ہے اوپر سے چھوڑ کے تو ہم یہ سینٹر والا ون باکس جو ہے اس کو فیل کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب پھر دوبارہ سے ہم اسی کو کنٹنیو کریں گے تو اس کے لیے ہم پھر دوسری سائٹ پر نیڈل لے جاتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو کور کر کے گر لے کر جائیں تو بالکل بھی جو ہے وہ یہ دیکھیں یہاں سے محسوس نہیں ہوگا کہ ہم یہاں سے جو ہے تھرڑ لے کر گئے ہیں اب یہ اس طرح سے ہم پھر فائی باکس جو چھوڑ کے تو ون باکس جو ہے اس کو فیل کر لیں گے اور اسی طرح کنٹنیو کریں گے جس طرح سے میں نے لاشٹ میں آپ کو بتایا ہے ساری ویڈیو میں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گی تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ